مدد پورو چھتر میں ابھی بھی جنگ کی استثیب بنی ہوئی ہے وہیں ایران لگاتار اسرائیل پر حملے کی دھمکی دے رہا ہے دراصل ایران کے پاس ایک ایسی میزائل ہے جو اسرائیل یا امریکہ کے کسی بھی ائر ڈیفنس سسٹم کو دھوکہ دے سکتی ہے مانا جا رہا ہے کہ ایران اس میزائل کا استعمال پہلی بار اسرائیل کے خلاف کر سکتا ہے بتا دیں اس میزائل کا نام خورم شہر میزائل ہے جس کا نام ایران کے ایک سہر کے نام پر رکھا گیا ہے یہ ایک مددوری کی بیلیسٹک میزائل ہے جو ایک ہزار سے دو ہزار کلومیٹر کے بیچ حملہ کر سکتی ہے یہ تقریباً اٹھارہ سو کلو گرام وزن کا وار ہیٹ لے جا سکتی ہے چاہے وہاں پارمپرک ہو یا پرماڑو ہو یا کسی طرح کا مصرڑ ہو بتا دیں کہ یہ میزائل لیکویڈ فیول راکٹ پر اٹھتی ہے اسے ٹرک لانچر سے دھاگا جاتا ہے یعنی کہیں سے بھی اسے لانچ کیا جا سکتا ہے وہی اگر اسے ایران کی سیما سے لانچ کیا جاتا ہے تو یہ اسرائیل کے کسی بھی سہر کو آسانی سے نسانہ بنا سکتی ہے رچھا ویسے سگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ اتھار کوریا کی ہوا سینگٹین میزائل کا ایرانی سنسکرڑ ہے بتا دیں اتھار کوریا نے ایران کو بہت پہلے ہی بی ایم ٹونٹی فائیف میزائل کی تقنیق دی تھی جس کی رینج پچیس سو کلومیٹر تھی اسی یعنی پر کوریا نے میزائل کا آکار تھوڑا چھوٹا کر دیا اور پرڑودک کی ماترہ کم کر دی بتا دیں اگر اس میزائل کو پسچمی ایران سے دھاگا جاتا ہے تو یہ اسرائیل، مصر، سعودی عرب، رومانیا، بلگاریا اور گریز جیسے کئی دیسوں کو آسانی سے نسانہ بنا سکتی ہے بتا دیں کہ کوریا میزائل کے چار ویریانٹ ہیں جو ون، ٹو، تری اور پور ہیں شوتھے ویریانٹ کو خیبر بھی کہتے ہیں ایران کے اس خاص میزائل میں کئی وار ہیٹ لگانے کی تقنیق بھی سامل ہے یعنی ایران ایک ہی میزائل سے اسرائیل کے کئی ٹکانوں کو آسانی سے نسانہ بنا سکتا ہے بتا دیں اسے پچیس مئی دو جار تھی اس کو پہلی بار پیس کیا گیا تھا وہیں کورم سیر فور میزائل کی رینج دو ہزار کلومیٹر ہے یا پندرہ سو کلو گرام وزن کا وار ہیٹ لے جا سکتی ہے اسے لانچ کرنے میں ماتر بارہ منٹ لگتے ہیں یا بیچ میں ہی دیسہ بدلنے کی چھمتا بھی رکھتی ہے اور اس میزائل کی خاصیت یہ ہے کہ اسے کسی بھی ید پرڑالی دوارہ روکا نہیں جا سکتا یہ ٹرمینل گائیڈنس پر کام کرتی ہے وہیں ایران کے کبھی بھی اسرائیل پر حملہ کرنے کے بیچ ایک امریکی ادھکاری کا بیان آیا ہے بتا دیں ادھکاری نے ایران کو ویناسکاری پرڑام کی چیتاؤنی دیئے لینے کی بات کہی تھی امریکی ادھکاری نے کہا اسرائیل پر ایران اگر حملہ کرتا ہے تو اس کے ویناسکاری پرڑام ہوں گے اور یہ گاجہ ید ویرام کی بات چیت کو بھی پٹری سے اتار دے گا ایک ورشت امریکی ادھکاری نے کہا کہ امریکہ ایران کو پروتسائیت کرے گا کہ وہ ایسے راستے پر نہ چلے جس کا پرڑام کافی ویناسکاری ہو سکتا ہے ادھکاری نے آگے کہا یہ ہماسی تھا جو ایران کا ایک پراکسی ہے جس نے 7 اکتوبر کو اس ید کی شروعات کی تھی یہ ویڈمبنا ہوگی اگر ایران کچھ ایسا کرتا ہے جس سے ید ویرام اور بندک رہائی کی بات چیت پٹری سے اتر جائے ادھکاری نے آگے کہا ہمیں لگتا ہے کہ کئی مہینوں میں یہ ہمارے پاس سب سے اچھا موقع ہے ید ویرام کے لئے وہی دوسری طرف اسرائیلی سینہ میں برگیڈیا جنرل لہے جیکب ناگیل کا کہنا ہے کہ ایران یا ایرانی جمین کے خلاف ایک بڑی کاروائی کی جانی چاہیے انہوں نے کہا کہ پچھلی بار جب ایران نے حملہ کیا تھا تب اسرائیل کے ڈیفنس سسٹم نے ایران کے 90% سے ادھک حملے کو ناکام کر دیا تھا لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسرائیل کو ایران پر حملہ نہیں کرنا چاہیے انہوں نے کہا ہمیں کم سے کم تین الگ الگ طریقوں سے ایرانی دھرتی پر ایران کے خلاف کاروائی کرنی چاہیے ہمیں ان بنیادی ڈھاچوں پر حملے کی ضرورت ہے جنہوں نے ہم پر حملہ کیا وہ ادیوگ جنہوں نے ڈرون اور گوداموں کا نرمال کیا ہمیں ان کے گیس تیل اور پرماڑوں کیندروں اور سرکاری سنسطانوں پر بھی حملہ کرنا چاہیے